باولا کتہ اس کے بعد تیسرا کلمہ کلمہ تمجید گیارہ بار پڑھئے اس کے بعد پھر گیارہ بار وہی دروش شریف پڑھئے یہ سب پڑھ کر چکنی مٹی کو جو پانی سے گون کر رکھا ہے اس پر دم کر لیجئے اور اس کے سات گولیاں بنائیے اور وہ گولیاں سات نابالغ بچوں کو دیجئے پھر ہر بچے سے ایک ایک گولی لے کر زمین پر مار کر توڑ دیجئے یہ عمل تین دن تک جاری رکھئے انشاءاللہ تعالی مریض صحتیاب ہو جائے گا تیسرے دن ایک ایسے نمازی آدمی سے جو سگریٹ بیڑی وغیرہ کا عادی نہ ہو میں سگریٹ وغیرہ نہ پیتا ہو اور نہ ہی تمباکو نہ تمباکو تمباکو والا پان کھاتا ہو سواب پاؤ سوجی کا حلوہ اس سے تیار کروائیے حلوہ تیار کرنے سے قبل اس کو وضو کروائیجئے اور اس حلوے کا ثواب حضرت سیدنا اوے سے قارنی علی رحمت اللہ الغنی کی روح مبارک کو حصال کیجئے انشاءاللہ تعالی مریض باولے کتے کے کاتے کے اثرات سے محفوظ رہے گا اللہ تعالی اعلم ورسولو اعلم عزب جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم باپا یہ ارشاد فرمائے کہ عام کتے کے کاتنے میں اور پاگل کتے کے کاتنے میں کو فرق ہے یہ پاگل کتہ جو ہوتا نا اس کا زہر یہ بدن میں سرایت کرتا ہے جس سے بندہ یعنی کہ مریض وہ بھی پاگلوں کیسی حرکتیں کرتا ہے وہ پاگل کتے کی علامت یہ بتاتے ہیں کہ پاگل کتہ جو ہو جاتا نا جب پاگل تو وہ بلکل ناک کی سیدھ میں جا رہا ہوتا ہے ٹن نہیں کرتا وہ بلکل سیدھا یوں سر جھکا کر ایک سائٹ پر بھاگا جا رہا ہوتا ہے یہ نشانی بتاتے ہیں